ناظرین اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بنین و انسان کی ہدایت کے لئے بھیجا تو انہیں موجزات کے طور پر مقدس ترین جنتی چیزیں عطا فرمائیں قرآن مجید فرقان حمید میں ان میں سے بعض چیزوں کو اللہ رب العزت کی نشانیوں کے طور پر بیان کیا گیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام کی چودہ مقدس ترین جنتی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے ناظرین حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے سری پیڈا نامی پہاڑ کی جوٹی پر اتارا گیا اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں اس پہاڑ پر اور سر آسمان میں تھا پھر حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کم کر کے ساٹھ گز اور چوڑائی سات گز کر دی گئی جس پتھر پر آپ علیہ السلام نے پہلا قدم رکھا وہ نرم ہو گیا اور اس پر پاؤں کے نشان سب دھو گئے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ مقدس پتھر ہے جس پر حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان نقش ہے اس پتھر پر موجود پاؤں کے نشان کی لمبائی تقریبا پانچ فٹ سات انچ بتائی جاتی ہے نمبر دو حجر اسود ناظرین حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر جلوہ افروز ہونے کے بعد حجر اسود جنت سے اتارا گیا اس وقت حجر اسود کی روشن شوائیں کئی میل تک جاتی تھی احادیث نبوی میں مذکور ہے کہ حجر اسود کو جنت سے اتارا گیا ہے اور یہ دودھ کی طرح سفید تھا پھر بنی آدم کی خطاؤں نے اس کو سیاہ کر دیا حجر اسود جنت کے یاکوتوں میں سے ایک یاکوت ہے اس کو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے اتارا گیا اسے لانے والے حضرت جبریل علیہ السلام تھے حضرت آدم علیہ السلام نے حجر اسود کو پہچانا تو انہیں اس سے محبت ہو گئی صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد میں آتش زدگی سے پہلے حجر اسود ایسا چمکتا تھا کہ اس میں انسان کی صورت نظر آتی تھی ناظرین اللہ رب العزت نے جب حضرت سلمان علیہ السلام کو ساری دنیا کی بادشاہ تتا فرمائی تو آپ علیہ السلام نے جنات کو ایک تخت بنانے کا حکم دیا جس کی لمبائی تین کوس تھی یہ تخت ہاتھی کے دانتوں سے بنایا گیا تھا جو لال فیروزہ اور زمرد جیسے پتھروں سے مرسا تھا اس تخت کے چاروں طرف زونے کی انٹیں لگی ہوئی تھیں اس تخت کے دائیں اور بائیں جانب ایک ہزار کرسیاں لگائی گئیں جن پر حضرت سلمان علیہ السلام کے وزراء اور درباری بیٹھتے تھے جب حضرت سلمان علیہ السلام اس تخت پر جلوہ افروز ہوتے تو تمام پرندے ہوا میں معلق ہو کر تخت پر سایا کر دیتے یہ تخت ہزاروں میلوں کا فاصلہ چند لمحوں میں تیہ کر لیتا تھا اسے تخت تاؤس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نمبر چار حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی ناظرین حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو جنت سے اتارا گیا اور اسے سب سے پہلے حضرت دعوت علیہ السلام کے سپرد کیا گیا تھا پھر حضرت دعوت علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی ان کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام کی ملکیت میں آگئی احادیث مبارکہ گروہ سے حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے نگینے میں کلمہ تیبہ نقش تھا اور اس کا رنگ آسمانی تھا اس انگوٹھی کی تاثیر یہ تھی کہ انسان، حیوان، چرند، پرند، جن اور پریاں سب ان کے پاس کھینچے چلے آتے تھے حضرت سلمان علیہ السلام سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی انگوٹھی پہن کر امور سلطنت بڑے اچھے طریقے سے چلاتے تھے اور جب یہ انگوٹھی ان کے پاس نہ ہوتی تو ان کے دل کو سکون و اتمنان نہ ہوتا حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی غائب ہو گئی نمبر پانچ مقام ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تعمیر کے وقت جب خانہ کعبہ کی تیواریں ہاتھ کی انچائی سے اوپر ہو گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہو کر چنائی کا کام کرنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کی برکت اور تعظیم کے طور پر یہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشانات نقش ہو گئے اسے مقام ابراہیم اور ہجر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے جو مسجد حرام کے سہن میں خانہ کعبہ کے قریب موجود ہے نمبر چھے تابوت سکینہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں شمشاد نامی درخت کی مضبوط لکڑی اور سونے سے بنا ہوا ایک صندوق عطا فرمایا جسے تابوت سکینہ کا نام دیا گیا یہ صندوق تین گز لمبا اور دو گز جوڑا تھا اور اسے جنت سے اتارا گیا تھا پھر یہ صندوق تمام نبیوں سے ہوتا ہوا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا اس صندوق کی برکت سے بنی اسرائیل پر آنے والی مسئیبتیں ٹل جاتی تھی تابوت سکینہ میں تورات شریف کی تختیوں کے ٹکڑے جنت کی لاتھی موسیٰ علیہ السلام کا لباس حضرت سیدنا حارون علیہ السلام کا امامہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا منو سلوہ بھی موجود تھا نمبر ساتھ کشتی نو ناظرین جب قوم نو کی سرکشی اپنے عروج پر پہنچی تو اللہ رب العزت نے حضرت نو علیہ السلام کی قوم پر آنے والے توفان کی خبر دی اور آپ علیہ السلام کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا کشتی بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی چنانچہ حضرت نو علیہ السلام نے ساگوان نامی کچھ درخت لگائے جن کی لکڑی بہت مضبوط تھی یہ درخت سو سال میں تیار ہوئے پھر حضرت نو علیہ السلام اگلے ایک سو سال تک کشتی بنانے میں مصروف رہے حضرت نو علیہ السلام کی کشتی تین سو گز لمبی پچاس گز چوڑی اور تین سو گز انچی تھی کشتی کا اگلا حصہ مرغے کے سر جیسا اور پچھلا حصہ مرغے کی دم جیسا تھا جبکہ نیچے کا حصہ کسی پرندے کے پیٹ کی طرح تھا دنیا کی اس پہلی کشتی میں تین منزلیں بنائی گئیں سب سے نچلی منزل درندوں پرندوں اور حشرات والارض کے لیے مخصوص تھی درمیانی منزل میں چوبائے اور دیگر جانور موجود تھے جبکہ سب سے اوپر والی منزل میں حضرت نو علیہ السلام اور ان کے اصحاب سوار تھے ناظرین حیقل سلمانی دراصل ایک مسجد یا عبادتگاہ تھی جو حضرت سلمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی تاکہ لوگ اس کی طرف مو کر کے یا اس کے اندر عبادت کریں حیقل سلمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں عبادت کے لیے کسی طرح کا کوئی مقام نہیں تھا ان کی عبادت کے لیے صرف ایک خیمہ تھا جس میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا چنانچہ حضرت سلمان علیہ السلام نے حیقل سلمانی کی تعمیر کروائی اور اس میں تابوت سکینہ رکھوایا پھر بابل کے بادشاہ بخت نصر نے جب بیت المقدس پر حملہ کیا تو اس نے حیقل سلمانی کو مکمل طور پر تباہ کر ڈالا یہودیوں کے مطابق مسجد اقصہ کی موجودہ دیوار گریہ حیقل سلمانی کا باقی ماندہ حصہ ہے اس لیے یہودی یہاں حیقل تعمیر کرنا چاہتے ہیں نمبر نو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ناظرین حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے آپ علیہ السلام نے جب قوم سمود کو توحید کی دعوت دی تو قوم نے آپ سے یہ موجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چوٹی سے ایک کابن اونٹنی نکالیں جو خوب فربہ ہو اور ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک ہو حضرت صالح علیہ السلام نے اس چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو چٹان فوراں پھٹ گئی اور اس میں سے ایک انتہائی خوبصورت و تندرست بلند کا دکامت والی اونٹنی نکل آئی جو کابن تھی اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا یہ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چردی پھرتی اور ہر دوسرے دن کونے کا سارا پانی پی جاتی جب یہ دودھ دیتی تو پوری قوم کے لوگوں کے برتن دودھ سے بھر جاتے تھے آخر قدار بن صالف نامی ایک شخص نے ناکہ نامی اس اونٹنی کو قتل کر دیا جس کے بعد قوم سمود پر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا نمبر دس اصائی موسیٰ ناظرین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصائی مبارک جنتی درخت کی لکڑی سے بنا ہوا تھا اسے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے اور پھر یہ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا اس جنتی لاتھی کا نام علیک یا نبعہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصحاب مبارک دس قض لمبا تھا اس کی دو شاخیں تھیں جو اندھیرے میں روشنی کا کام دیتی یہ اصحاب سوتے میں پہرہ دیتا اور چلتے ہوئے ساتھ ساتھ چلا کرتا تھا دشمنوں اور درندوں کو مارتا تھا کوئن سے پانی نکالنے کے لیے رسی بن جاتا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سامان بھی اٹھاتا تھا جب اسے زمین میں گار دیا جاتا تو یہ درخت بن کر حسب خواہش پھل دیتا فیرون کے دربار میں یہ اجدہہ بن کر جادوگروں کے تمام سامپ نگل گیا اس اصحاب مبارک کی برکت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کثیر موجزات ظاہر ہوئے نمبر گیارہ کمیس یوسفی حضرت یاکوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی سے بڑے غمگین ہوئے اور ان کے غم میں آنسو بہا بہا کر ان کی آنکھوں کی روشنی متاثر ہو گئی کئی سال بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کے ذریعے والد محترم کی آنکھوں کی روشنی متاثر ہونے کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی کمیس مبارک تبرک کے طور پر اپنے والد محترم کے لئے بھیجی اور فرمایا میرا یہ کرتہ لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے موں پر ڈال دینا وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے وہ کرتہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے اقدس پر ڈالا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس لوٹ آئی اللہ نمبر بارہ زمزم آپ زمزم تقریباً پانچ ہزار سال پہلے اللہ کے نبی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی برکت سے جاری ہوا آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ عنہ نے پانی کی تلاش میں صفہ و مروہ کے ساتھ چکر لگائے پھر جب وہ مروہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف آئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے جہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے پانی کا ایک چشمہ جاری فرما دیا بعد ازاں زمزم کو ایک کوئے میں تبدیل کر دیا گیا جسے چاہ زمزم اور بیر اسماعیل کہا جانے لگا نمبر تیرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈہ ناظرین حکم خداوندی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زباہ کرنے کے لئے لٹایا تو اللہ تعالی نے جنت سے مینڈہ بھیج دیا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان ہو گیا یہ وہی مینڈہ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے اللہ کے نام پر نظر کیا تھا اور یہ مقبول ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے تک جنت میں موجود تھا جنت کا عابدانہ کھا کر یہ بہت فربہ ہو گیا تھا ناظرین حضرت یونس علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہو کر جا رہے تھے تو لوگوں نے غلط فہمی کی بنیاد پر آپ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا اتنے میں ایک بڑی مچھلی نمودار ہوئی اور آپ کو نگل گئی حضرت یونس علیہ السلام کو کئی اندھیروں کا سامنا تھا رات کا اندھیرہ دریا کا اندھیرہ اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ ان اندھیروں میں آپ علیہ السلام نے یہ دعایا کلمات پڑے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو میرے ظالمین تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو ہر عیب سے پاک ہے بے شک مجھ سے بے جا ہوا اس آیت کریم کی بدولت اللہ تعالی نے حضرت عدریس علیہ السلام کو آشورہ یعنی دس محرم الحرام کو کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رکھنے کے بعد آزادی عطا فرمائی مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو زنون بھی کہا جاتا ہے ناظرین اس کی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو